موسیقی آدھاب ناظرین کھتے جناب کی خبروں پر مشتمل خصوصی خبرنامہ لے کر آپ کا میزبان اشتاق احمد دیو حاضر پیش اہم خبروں کی شیح سرکیاں تیرہ جولائی انیس سو اکتیس کے شوہدہ کو پیش کیا گیا خراج عقیدت دوڑا میں نیٹر کانفرنس نے منعقد کی خصوصی تقریب زلہ رامبن کے بانحال میں لاکھ دون سخت ناول کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے روپنے کے لیے کیا گیا اقدام جمعو سری نگر قومی شہرہ پر ٹرافک حادثہ ایک شخص جانبہ اور ایک زخمی گندو علاقہ میں گیر کانونی فصل کی کاش کرنے والوں کے خلاف کاروائی سینکڑو کانال آراضی پر تباہ کی گئی افیم و بانگ کی فصل اور آل انڈیا سوڈن فیڈریشن نے دوڑا میں معذور بچوں کے لیے سکون کھولنے کا کیا مطالبہ قدرتی بسارت سے محروم جمنو دیوی سے کی ملاقات اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل تیرہ جولائی انیس سو اکتیس کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج جمہو کشمیر نیشنل کانفرنس زلہ ڈوڑا کے صدر خالد نجیب سوہروردی کی قیادت میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر خالد نجیب سوہروردی نے کہا کہ یہ شہدہ امن اور سلامتی کے لیے مشل رہا ہے جنہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے صفحہ کھانا تخت و تاج کو ہلا کر رکھ دیا تھا انہوں نے مزید کہا کہ کشمیری قوم جو ظلم و استعداد کے آہنی شکنجے میں سسک رہی تھی تیرہ جولائی کے دن ان جیالوں نے جذبہ شوق سے آہن و بارود کے آگے سینہ سپر ہو کر آزاد وطن کی تاریخ کا پہلا باب رقم کیا اور آج کا دن ہماری تاریخ کا اہم باب ہے جس جن کی قربانیوں نے ایک طویل سیاسی جدوجہد کی بنیاد رکھی ڈوڑا کھٹا کے مختلف علاقوں سے تیرہ جولائی کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مختلف تقریبات کی اطلاعات ہیں الحمدلہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و سلاللہ تعالیٰ علی خیلک اونور عرش محمد و علی و صحابی اجمعین برحمت کے آرام الرحمن موزے سامنے کرام حاضرین اکرام السلام علیکم عذاب آج ریاست جمعہ کشمیر کی تاریخ کا اہم ترین دن جب کچھ جیالے لوگوں نے اپنے خون کا نظرانہ پیش کر کے جمعہ کشمیر کی سیاسی جدوجہد کی تاریخ کی بنیاد ڈالی اور اپنے خون سے اس تاریخ کو رکم کیا بہت سارے مراحل سے یہ ہر تحریک کے لئے مشعل رات آج کا دن آج کے حالات کے مطابق اور بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے سامرے آجت کی اتنی اور اس دن کی اہمیت اس وجہ سے بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ ان لوگوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے ہمارے کاندھوں پر ذمہ داری ڈال دی تھی ہمیشہ سے سن انتیس انیس سو اکتیس تیرہن جولائی سے لے کر آج تک ریاست جمہ کشمیر میں اس دن کو منایا جاتا ہے لوگ اس کو اپنے اپنے رنگ سے لیتے ہیں اس وقت بھی ایک ظالمانہ حکومت کے خلاف احجاج تھا عبدالقدیر کی شنوائی ہو رہی تھی سنٹرل جیل سرنگر میں اس کو کسی عدالت میں نہیں لے جایا گیا تھا بلکہ جیل میں اس کی شنوائی ہو رہی تھی بند کمرے میں ہو رہی تھی جس کو آج کل کی زبار میں کیمرہ ٹرائل کہتے ہیں لیکن کشمیر کے لوگ وہاں پہنچ گئے تھے کرفو کا نفاظ تھا لیکن لوگ پہنچ گئے تھے ہزاروں کی تعداد میں وہاں لوگ پہنچ گئے تھے اس عبدالقدیر کو مارک سپورٹ دینے کے لیے لیکن اس وقت کی حکومت جو مطلق الانان حکومت تھی آٹوکیٹک رول تھا اس نے گولی چلا دی بلکہ آزان تک پر پابندی تھی جو بھی آزان دینے اٹھ کھڑا ہوتا تھا اس کو گولی مار دی جاتی تھی یہ تاریخ کا پہلا واقع ہے پوری انسانی تاریخ کا پہلا واقع ہے کہ ایک آزان کو مکمل کرنے کے لیے بائیس انسانوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر دیا لیکن آزان پورٹ مکمل کر دی گئی تھی آج بھی استبداد کا دور ہے آج بھی دباؤ کا دور ہے اس راست جمع کشمیر کو ایک بروٹ میجارٹی کی وجہ سے ایک متاثر ذہن کے لوگوں نے ایک مقصود مکتب فکر نے اس راست جمع کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا بلکہ اس کو ریاست کے درجے سے بھی نیچے گرا دیا جس کو ہم نے کبھی قبول نہیں کیا 35 کو ختم کیا گیا ریاست کے وجود کو ختم کر دیا گیا اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہماری تنظیم ہمیشہ ریاست کی وحدت کی امین رہی ہے اس کی علم بردار رہی ہے ہم کبھی تقسیم کے حق میں نہیں تھے نہ پہلے رہے نہ آج رہے نہ ہم نے پانچ اگست کے اس فیصلے کو کبھی قبول کیا ہے نہ آگے قبول کریں گے ہمارے لیے ریاست جمع کشمیر کیلئے تیرہ جولائی کوئی معمولی دن نہیں ہے کہ آج بھی ہمارے لیے مشہ نے راہ ہے ہم نے ہندوستان سے اپنا ناتا جوڑا ہمارے اسلاف نے ناتا جوڑا ہمارے لیٹران نے ناتا جوڑا ہمارے بزرگوں نے ہندوستان کے ساتھ اپنا ناتا جوڑا لیکن ہندوستان ہم کو کبول کرنے کے تیار نہیں جو پل ہم کو اور ان کو آپس میں جوڑتا تھا وہ انہوں نے خود ہی ختم کر دیا کہ ہم محبت کا راگ علاپتے تھے ہم ساتھ چلنے کا راگ علاپتے تھے لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ کو کبول نہیں کیا اور صرف یہ ہی نہیں کیا ہمارے جو اہم ترین دن تیرہ جولائی ہمارے جو قداور لیڈر شہر کشمیر شیخ محمد عبداللہ اس کے نام سے جو کچھ بھی تھا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ان دنوں میں چھٹی ہوتی تھی سرکاری چھٹی وہ بھی بند کر دی گئی ہمیں اس کا نہیں ہے لیکن اس ذہنیت کا پتہ چلتا ہے انہوں نے ہمیشہ اس جدوجہد کو تاثب کی نگاہ سے دیکھا ان کو ہمارا باہیچارہ کبھی پسند نہیں آیا آج جو ڈومیسائل لاکھ کی وجہ سے ایک ہمارے باہیچارے پر ایک یلگار ہو رہی ہے اس ڈومیسائل لاکھ کی وجہ سے یہاں کے نوجوانوں کا مستقبل مفدوش کر دیا گیا اور نہ صرف نوجوانوں کا بلکہ یہاں کے ڈیموگریفی کو بھی چینج کرنے کے سازش کی جا رہی ہے اور یہی تیرہ جولائی کا دن ہم کو اس اہد کے تجدید کی یاد دلاتا ہے ہم نے اس ریاست جمعہ کشمیر کے تک شخص کو اپنی شناخت کو اپنے قومی وجود کو برقرار رکھنے کے لئے سب کو ساتھ کے چلنا ہے یہاں کے ہندو نے چلنا ہے یہاں کے مسلمانوں نے چلنا ہے یہاں کے سیخی عیسائی ہر ایک بودھ میں چلنا ہے کیونکہ یہ ہماری شناخت کا معاملہ ہے یہ ہماری بقا کا معاملہ ہے اس کو ریاست جمعہ کشمیر کے نام و نشان کو مٹانے کے جو درپے ہیں ان کی اس مضمون سازش کو ناکام بنایا جائے اسی لئے دن منایا پہلے بھی منایا جاتا تھا وہ سوقت بھی اسی اہد کی تجدید ہوتی تھی کہ ہم نے اس ریاست جمعہ کشمیر کی وحدت اس کی سالمیت کو برقرار رکھنا ہے آپ ظلم سے آپ استبداد سے اور ڈھٹائی سے اور یہاں کے جو جس کو جمہوریت کا سب سے بڑا مندر تصور کیا جاتا ہے وہاں دھڑھلے سے جو جھوٹ بولا گیا اور یہاں سے جمعہ کشمیر کے لوگوں اور وہ ایک مخصوص کانسچنسی مین لینڈ کو اس کو ایڈریس کرنے کے لئے اس کو خوش کرنے کے لئے حالانکہ وہ اتنے زیادہ اگنورنٹ ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہے راست جمعہ کشمیر میں کیا کچھ ہوتا تھا کبھی ہم کو ایڈیوکیشن کا لالج دیا جاتا ہے کبھی ہم کو پرائیویٹ ہاسپیٹل کا لالج دیا جاتا ہے کبھی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی بات ہوتی ہے آج پورا سال ہونے کو ہے نہ ہم نے کہیں ترقی کا نام سنا نہ ہم نے ترقی کو کہیں دیکھا ہے آپ یہاں میڈیا بھی بیٹھی ہے وہ پورے اس علاقے کو اور ان کے فرٹرنیٹی کے جو لوگ ہیں پوری ریاست کو دیکھ رہے ہیں کہیں کوئی صورتحال نہیں ایڈیوکیشن کا سسٹم جو ہے اس کو انیس سو پچاس میں آلاگ ہو کیا گیا تھا لیکن چونکہ ہندوستان میں وہی صورتحال ہے ان کی بات کو یقین کرتے چلے گئے شاید وہاں بھی یہی صورتحال ہے ہمارے یہاں یہاں نہیں ہے انہوں نے گریب طبقے کی بات کی یہاں گریب طبقے کی بات انیس سو پچاس سے پہلے ہوئی ہے ہم جی ڈی بی میں ان سے آگے ہیں ہم ایڈیوکیشن میں ان سے آگے ہیں ہم لیونگ سٹینڈرڈ میں ان سے آگے ہیں وہ ہم کو اپنے برابر کرنا چاہتے ہیں ہم کرائیم ریٹ میں ان سے سب سے کم کرائیم ریٹ ہماری ریاست کا ہے لیکن وہ اپنے برابر کرنا چاہتے ہیں یہاں بھی وہی کرائیم ریٹ ہو یہاں بھی وہی سلسلہ ہو لیکن بارحل وبائی مرض ناول کرونا وائرس کو فیلنے سے روگنے کے لیے آج زلہ انتظامیہ رامبن نے تحصیل بانحال میں گیر مہینہ مدد کے لیے مکمل اور سخت لاکڈون کا اعلان کیا ہے اور تمام پبلک ٹرانسپورٹ و دیگر سرگرمیوں کو مکمل طور موطر رکھنے کا حکم جاری کیا ہے اور ضابط اخلاق و رہنمہ خطوط بھی جاری کیے ہیں زلہ انتظامیہ نے لوگوں سے مکمل تعاون کی بھی اپیل کی ہے جمہو سری نگر قومی شہرہ پر شالگٹی چملواز کے مقام پر سری نگر سے جمہو جا رہا ہے ایک ٹرک نمری جے کے 038 608 ڈرائیور کے کابو سے باہر ہو کر گہرے نالے میں جا گرہ ہے جس وجہ سے ٹرک کا ڈرائیور اززولہ شاہ ولد گلام محمد رشی ساغنہ پرمپورہ فروٹ منڈی سری نگر موکے پر ہی جام بھاک ہوا ہے جبکہ ٹرک میں سوار دوسرا شخص لیاقت علی ولد عبد الرحمان ساغنہ گندربل شریف زخمی ہوا ہے زخمی لیاقت علی کو سبزلہ ہستال بانحال میں داخل کیا گیا ہے حادثے کی وجہ تیز رفتاری بتائی جاتی ہے نہرو یوہ کے اندر ڈوڑا کی طرف سے کہرہ میں کوویڈ نائنٹین مہماری کے بارے میں آج ایک بیداری کیمپ کا انعقاد کیا گیا چناب ٹی وی کے نوائندے محمد یاسین کے مطابق یہ تقریب ڈاگ بینگلو کہرہ میں منعقد ہوئی یہ پرگرام زلہ کارڈینیٹر نہرو یوہ کے اندر ڈوڑا خوشال گپتہ کی صدارت میں منعقد ہوا جبکہ تیزل دار کہرہ بطور مہمان خصوصی موجود تھے اس پرگرام میں خاص کر مختلف یوہت کلبس اور خواتین انجمنوں کو اس بارے میں جانکاری دی اور ان دونوں اداروں کے رضاکاروں کی باہری تعداد نے اس میں شرکت کی پرگرام کے اکستام پر مختلف رضاکاروں میں کھیل کود کے سامان پر مشتمل کٹس بھی تقسیم کیے گئے آر انڈیا سوڈنٹ فیڈریشن ڈوڑا کے کارگونان نے ملوانا گندہ میں پیداشی طور آنکھوں کی بسارت سے محروم جگنو دیوی سے ملاقات کر کے ان کے مسائل سنے اور ان کو قدرتی طور گانے بجانے کے شوک و دلکش سریلی آواز کے لیے حوصلہ افضائی کی اس موقع پر اے اے ایس ایف کے رہنما مگیش پریہار صدر زلہ سلندر پریہار اور دلہ جنرل سیکرٹری راج کمار نے ایک بار پھر حکومت سے ڈوڑا میں جسمانی طور معذور بچوں کے لیے سکول کے قیام کا مطالبہ دہر آیا انہوں نے کہا کہ ہم گزشتہ داس بردوں سے ایسے ادارے کا مطالبہ کرتے ہیں مگر تاحال ہمارا مطالبہ پورا نہیں کیا گیا ہے جگنو دیوی علاقہ میں مختلف مذہبی اور دیگر تقاریب میں اپنے فن کا مظاہرہ کر کے کافی مشہور ہوئی ہے بچ پن لائے زرمتی تو کیوں کہ رفیاں پھر یہاں ہیں بھی پہلے پہلے نکریاروں میں رفیاں ہی نہ آئیں تو طلب آتے پھر نہیں ہے نا یہ عمر سار تو ڈاکٹرین جباب کر سٹھو پھر کیوں کہ رفیاں ڈوڑے بھی ڈوڑے تا عمر سار دو اٹھار ہیں آج جلہ ڈوڑا کے ٹھارٹری میں ایس ڈی ایم ٹھارٹری نے کوویڈ نائنٹین وبائی مرض کی جانچ کے لیے حاصل کیے جانے والے نمونوں کے مراکز کا جائزہ لیا انہوں نے کہا کہ بیماری سے بچنے کے لیے جانچ لازمی ہے اور اب تک تمام دکانداروں کے نمونوں لے کر جانچ کی گئی ہے اور اب عام لوگوں کے نمونے بھی حاصل کیے جا رہے ہیں انہوں نے ایک بار پھر لوگوں سے حکومت کی طرف سے کوویڈ نائنٹین مرض سے بچنے کے لیے جاری رہنوا خطوط پر عمل آوری کی تلقین کی ابھی ہم نے جو ہے پہلے ٹارگیٹ کروپس وغیرہ ہم آنگو سب کی سیمپلنگ کر چکے ہیں شاپ کیپرز کی قتم ہو چکی ہے اس کے بعد جو پریکنٹ لیڈیز وغیرہ ہیں جتنی تھی وہ قتم ہو کے ہیلتھ دپارٹمنٹ میں اس نے کافی اچھا کام کیا اس لئے آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم ہائی وے پہ گاڑیاں روک رہے ہیں اور رینڈم سیمپلنگ جو ہے جو ریڈ زون تو خیر یہاں پہ نہیں ہے تو ریڈ زون کے ڈسٹرک سے آ رہے ہیں ان کی تو اثر میں بھی ہو رہا ہے اس کے علاوہ جن ٹریک ڈرائیورز کا چھوٹی ویکل والوں کا کمرشل والوں کا یا پرائیویٹ بندوں کا فریقیٹ مومنٹ ہے ان کو بھی ہمارے یہاں پہ رینڈم سیمپل دیکھیں پاؤزیٹو کیس تو ڈسٹرک میں ڈیلی اپ ڈیٹ ہوتے ہیں آ ہی رہے ہیں لیکن جہاں اس پارٹکولر تھاٹری کی بات کریں اس کے ٹاؤن وغیرہ کی تو ابھی پچھلے کچھ دنوں میں یہاں سے کوئی کوئی سیمپل ٹیسٹ یہاں پہ پہلے تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہم ٹونٹی فور آر سیمپل ٹیسٹ میں تھا جہاں پہ ڈی سی صاحب کی گائیڈنس میں رات کو بھی دن کو بھی جب لیبرز آئی تو ٹیسٹ ہو رہا تھا ابھی گورنمنٹ کی گائیڈلائن کے حساب سے ہم دن میں خالی ٹیسٹ اٹھا رہے ہیں دیکھیں پریم نگر مارکٹ کا آپ کو پتا ہے وہاں پر جو ہیں مارکٹ سے ہی کچھ شاپ کیپرز رینڈم سیمپلنگ میں جو ہیں وہ پوزٹو پائے گئے تھے ابھی کے لیے بند ہے جو ہے کورنٹین کیا گیا لوگوں کو سیمپل اٹھائے ہیں ان سیمپل کی ریپورٹ آئیں گے اور یہ ڈی سی صاحب کا منڈیٹ ہے وہ چیئر بینڈ ڈی ٹی ایم میں ہے محکمہ جنگلات گندوں نے علاقہ گندوں میں جنگلات کے نزدیک کٹر استعمال کرنے والے بعض افراد سے ایک کٹر زفد کیا ہے اطلاعات کے مطابق یہ کٹر گندوں میں کمپارٹمنٹ نمبر 48 اور 49 میں زفد کیا گیا ہے محکمہ کا کہنا ہے کہ جنگلات کے نزدیک لگڑی کاٹنے کے لیے ایسے کٹر استعمال کرنے والوں کے خلاف تحت کانون سخت کاروائی کی جائے گی ہمارے نمائندے ارجن تھاگر نے مدید کہا کہ عوامی حلقوں نے بھی محکمہ پر ایسے اوزاروں کے استعمال پر مکمل پابندی کا مطالبہ کیا ہے اور ایسے اوزار استعمال کرنے والوں کے خلاف بھی سخت کانونی کاروائی کا مطالبہ دہر آیا ہے سر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آئے دن آج یہاں پہ جنگلات میں جو خاص کر کے لاؤگ ڈاؤن کے اندر جو ہے گنڈا گردی ٹائپ جو ہے کئی لوگ جو اپنا رہے ہیں اور لکڑی کی سمگلنگ تک ہوتی اور اس بیچ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگلات کی طرف سے کچھ اچھے کام بھی کیے جا رہے ہیں جہاں پر آج آپ نے یہ کٹر زفت کیا ہے آپ بتائیں کہ اس کے پیچھے کیا ہوا اور کس طریقے سے آپ نے اس کو زفت کیا ہے یہاں تاکہ کہ ڈی سی صاحب کا آٹر ہے بلکل کٹوں پر ٹوٹل بین اور پھر بھی اس کے وجہ ہم نے بہتون فتون لوگ جو ہے موکہ پا کے کرتے رہتے ہیں تو ہم نے آج کٹر سیج کیا ہے اچھتالی اور اندنجا کی باؤنڈری پہ تو ہم اس کو سیج کر کے دفت لے جائیں تو آگے کا کیا آپ کا پروگرام ہے کیا ہر بلاگ میں اسی پرکار سے سکتی بڑھتی جاری ہے ہر بلاگ میں ایسا ہی ہو رہا ہے بلکل کوئی بھی اگر انہیں خان کرتا ہے کسی جملات کا یا کوئی بھی ہم اس کے کاروائی کا دیں بانونی کاروائی کی جاری ان لوگوں کے خلاب جو کچھ لوگ پکڑے بھی جیسے بھرتی میں پچھلے دنوں وہاں پر پکڑا گیا تھا جب کچھ پیڑ گرائے گئے تو وہاں پر تو اس پر کوئی کاروائی ہوئی ہاں بلکل ہمارا کیس انٹر ہے سارا کچھ ہے اس کو ہم ایف ایر کے لئے دے رہے ہیں کیس کو زلہ ڈوڑا کے تعلیمی زون گنہ کی پنچائد گھڑتر سے تعلق رکھنے والے رائٹ ٹو انفارمیشن کارکن عبد الرشید نے علاقہ کے لوگوں کو روزگار اور ملازمت کے مواقع نہ پلنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے انہوں نے محکمہ دہی ترقی پر آٹی اے کے جواب میں اطلاعات فرہم نہ کرنے پر محکمہ کو آڑے ہاتھوں لیا ہے عبد الرشید نے کہا کہ محکمہ کے ملازمین اور آفی ساران اپنے اکتیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں ہمارے نمائندے راہی نواز دون کے مطابق علاقہ میں حض گزرنے والے دن کے ساتھ بے روزگاری میں تشویش ناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے گزرنے والے نواز جب راہی نواز پر جسلام پخت اثر ، جس Langans نواز Thank you رنسی سi سال مُسْتَابًا مجھے فرماسی اور مجھے موجود کیا ان کے ساتھ مُسْتَابًا ساتھ مجھے فرماسی رجائے پر مجھے فرماسی آیا اقوم becomes ساتھ مجھے فرماسی 갔یں گے یا اسی نہیں مجھے یا وہ کیا اور پر مجھے یا کام اسی نہیں یا اسی کی خوشیل اسی حدیر یا فیصلی ایک چل مجھے ورماسی ایک امرتراکی ان جائیں گے منہ وقت کو اکانٹا رکھا ہے کیا چنگے کیا چنگے میری مشکلات تو یہی ہے کہ سب کو اے وای 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 ایکیس ملتے ہیں اور مجھے وہ بھی نہیں ملا ہے پھلال تو میرا دو کامرہ ملوک دو منزل مکان ہے وہ بھی قریب ہو چکا ہے اس کے بارے میں نہ ہمارے پاس کئی آیا فیلال ہم آپ لوگے شکر گزار ہے کہ آپ یہاں پر آئیں اور آپ ہمارے خالاتوں کو اچھی طریقے سے دیکھ لو نہ ہمیں اگر ہم کسی کو یہاں سے بتاتے بھی ہیں بول رہے تم جاؤ جائے ڈی سی کے پاس جاؤ ایسی ٹی کے پاس جاؤ تمہاری عوقات ہے کیا آخر ہم جائے تو جائیں کہا اٹلاسٹ آپ کی ذلہ انتظامیہ سے کیا اپیل ہے ہماری ان سے یہی اپیل ہے کہ فیلال تو ساب کو کیس بھی مل رہے ہیں نہ ہمیں کام مل رہا ہے نہ ہمیں کام مل رہا ہے نہ ہمیں کوئی کیس ابھی تک دیا گیا ہے ہم یہی اپیل کر رہے ہیں کہ ہمیں کام کیوں نہیں مل رہا ہے آخر ہمیں سرپ بلاک کے تھو آٹھ ہزار روپیے ملے ہیں اور اگر کوئی چاہتا ہے ہم ان کو وہ پینسے بھی واپس کریں گے آٹھ ہزار کے پر ہمیں ایک پینسے نہیں ملا ہے آخر کار وہ پینسہ جاتا کہیں جب ہمارے پاس پوچتا نہیں ہے اگر ہم یہاں سے کسی کو بولیں گے وہ بلیں تم جاؤ جہاں تم نے جانے جاؤ آخر کار ہم کس دیش سے ادھر ہے ملکہ اگر ہم کسی دیش سے ادھر ہے تو ہمیں بول دو ہم وہی جائیں گے یہی اپیل ہے ہماری اس اس پی ڈوڑا ممتاز احمد خان کی ہدایت پر ایس ڈی پی او گندو محمد نواز خانڈے کی نگرانی میں گندو پولیس نے علاقہ چنگا بھٹارا کہرہ میں افیم اور بانگ کی کاش کرنے والوں کے خلاف کاروائی تیز کر دی ہے اور کئی کنال اراضی پر ایسی فصلوں کو تباہ کیا ہے ایس ڈی پی او گندو نے مزید کہا کہ وہ گیر قانونی طور ایسی کاش کرنے والوں کے خلاف آخری حد تک کاروائی جاری رکھیں گے انہوں نے مزید کہا کہ یہاں کی عوام اس سلسلے میں پولیس کو برپور تعاون کر رہی ہے اور انہیں امید ہے کہ عوام کی تعاون کا سلسلہ کانگرس رہنمہ و سابق وزیر گولا محمد سروری نے تیرہ جولائی انیس سو اکتیس کے شہدہ کو شاندار الفاظ میں خراج اقیدت پیش کیا ہے انہوں نے کہا کہ ظلم و جبر کے خلاف ان شہدہ نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے جمہو کشمیر میں ایک نئی تاریخ رقم کی اور یہ دن ہماری تاریخ کا سب سے اہم دن ہے اور قوم ان شہدہ کو کبھی بھی نہیں بلا سکتی ابھی ابھی آمدہ اطلاعات کے مطابق بدروہ کے گلڈنڈی میں ہونے والے سڑک حادثہ میں ایک شخص جانبہک اور تین مسافر زخمی ہوئے ہیں تفصیلات کے مطابق ایک کار ڈرائیور کے کابو سے باہر ہو کر نیچے جا گیری جس وجہ سے اس کا ایک مسافر موقع پر ہی جانبہک ہوا جبکہ تین لوگ زخمی ہوئے ہیں زخمی مسافروں کو گورنمنٹ میڈیکل کالج جمعو منتقل کیا جا رہا ہے باقی تفصیلات کا انتظار ہے تو ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کا یہ خصوصی خبرنامہ یہی اختام ہوتا ہے دیجئے اپنے میزبان نشتاک احمد دیو کو اجازت زندگا نہیں رہی تو کال پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے آدھا